پرمیسور کی اکوانی پڑھی کبیر بھگوان کی کہ بید میرا بید ہے میں نابیدن کے ماہی اور جون بید سے میں ملوں یہ بید جانتے نہیں یہ چاروں بید میری ہی مہیمہ کا گنگان کر رہے ہیں میری مہیمہ بتا رہے ہیں لیکن ان بیدوں میں ورنیت ویدی سے میری پرابتی نہیں ہو سکتی ان سے ہٹ کر ایک اور بید ہے جس کو سکسم بید کہتے ہیں جس کو تتوہ گیان بھی کہتے ہیں اس بید کی اندر میرے پانے کی ویدی ہے اور اس کا گیان ان بیدوں میں کسی میں نہیں تو یہاں پرماتمہ نے کہا ہے کہ بید میرا بید ہے اور میں نہ ملوں بیدن کے ماہی اور جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے رہے ہیں اس کا پرمان کہاں ہے شریمت بھگوت گیتہ ادہائے نمبر چیار کے سلوک نمبر بتیس میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے جو ابھی آپ نے سنا سلوک پتیس سے لے کر اکتیس تک کہ کوئی تو دیوتاؤں کی پوجہ کرتا ہے کوئی ہٹھ یوگ کرتا ہے کوئی تکشنورت رکھتا ہے این سوادی بن کر گھومتا ہے کوئی سوادھائے کرتے رہتے ہیں کوئی کیاوری یوگ بھیاس کرتے ہیں کوئی پرانوں کی سواسوں کی گتی کو آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں یہ سبھی صادق اپنی صادنا کو پاپناسک جانتے ہیں اس کو اچھا مانتے ہیں تب ہی تو وہ کر رہے ہیں جب ان کو گیان ہوگا کہ صادنا ٹھیک نہیں ہے تو رتیاغ دیں گے اور چوتھے دیکھے بتیس میں سلوک میں بتا ہے کہ اس پرمیشورنہ سچیدانند گنبرمنہ اپنے مکھ کمل سے تتوے گیان بول کر سنایا ہے وہ سچیدانند گنبرم کی وانی ہے وہ تتوے گیان ہے اور اس کے اندر یہ یگوں کی جانکاری یگ مانے دھارمی کنسٹھانوں کی جانکاری مستار کے ساتھ کہی گئی ہے وہ تتوے گیان ہے اس کو جاننے سے پھر سبھی پاپوں سے مکت ہو جاتا ہے پرانی چوتھے دیکھے چوتیس میں سلوک میں کہا کہ اس تتوے گیان کو تتوے دریسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوت پرنام کرنے سے کپٹ چھوٹ کر نمرتا پوروک سرلتا پوروک پرسن کرنے سے وہ تتوے درسی سنت تجھے اس تتوے گیان کا اپدیش کریں گے اب شریمت بھگوت گیتہ جو ہے ویدوں کا سارانس ہے چاروں ویدوں کا اور بہت ہی نرنائک گیان ہے شریمت بھگوت گیتہ کے اندر اب یدروید جہائے نمبر چالیس کے منتر دس سے لے کر تیرہ میں ایک وسیس گیان دیا ہے وید گیان داتا کون ہے یہی جو گیتہ گیان داتا ہے اس نے وید میں کہا ہے کہ کوئی تو پرماتمہ کو سمبھوات مانے زنم لینے والا اوطار روپ میں مانتا ہے جیسے شریرام شری کرشن یا انہے نو چوبیس جو اوطار مانے جاتے ہیں ایسے مانتا ہے کوئی کہتا وہ جنم لیتا ہی نہیں ایسے مبھوات ہے اس کی جانکاری تطور درسی سنت دیتے ہیں ان سے سنو اس سے سید ہو گیا کہ وید میں وہ گیان نہیں ہے یدھی وہ کمپلیٹ گیان ہوتا تھا یہ سلوک یہ سبد وید میں نہیں ہوتے اور اسی کا ساران سریمت بکوت گیتہ ہے اور سریمت بکوت گیتہ دہر نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں بھی یہی کنسپٹ کلیر کیا ہے یہی سپسٹ کر دیا ہے کہ وہ تطور درسی سنت اس تطور گیان سے پریچیت ہیں ان سے پوچھو تو گیتہ کے جی کے اندر بھی وہ گیان نہیں ہے وہ سچیدانند گنبرم نے جو اپنے مکمل سے بولا وہ تطور گیان ہے وہ سکسن بید ہے اور اس کی جانکاری اس داس کے طریق تیس ویسوہ میں کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ اس پرماتمانی سپیسل اسی کام کے لئے بھیجا ہے